جائن ساتھیوں میرا نام ہے سلمان مرزا اور میں آپ سبی کا سلمان مرزا افیشل یوٹیوب چینل میں بہت بہت سواگت کرتا ہوں تو جیسے کی میں آپ لوگوں کو بتائی چکا تھا کہ جو ہمارے پچیس ہجار نیو ویکنس سے آنے والی ہے اور جو ہمارے جیڑی والے جو ابیارتی ہیں جن کا بھی اگزام ہونے والے نومبر میں تو آپ کو میں نے بتایا تھا کہ میں آپ لوگوں کے لئے ایک ٹین کیوشن کی ٹیس سریز لانے والوں تو آپ لوگ اسے لگاتے رہی ہیں آپ لوگوں کیا ہوا کم سے کم کچھ بینفیٹ ہی ملے گا کچھ پاؤ گئی کچھ نقصان تو آپ لوگوں کا ہوگا نہیں تو ان کیوشنز کو میں چھانٹ چھانٹ کے لائے ہوں اچھے کیوشنز لائے ہوں آپ لوگ اپنی تیاری کو چیک کر سکتے ہیں جو ہمارے والے پچیس ہجار ہمارے نیو ایکنس سے آنے والے اس والے بندی بھی اس میں کیا کر سکتے ہیں اپنی تیاری کر سکتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو ایک بات بتا دیتا ہوں کہ ڈسکرپشن میں میرے ٹیلیگرام کا لنک ہے آپ لوگ اسے جوائن کر لیں کوئی بھی آپ لوگوں کو ویڈیو میں کوئی چیز سمجھ نہیں آتی ہے آپ لوگوں کو کوئی پرابلم آتی ہے آپ لوگ مجھ سے وہاں پوچھیں اس کی پیریز آپ لوگوں کو مل جائیں گی چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آنے والے جتنے بھی نیو ٹیسریز نیو ویڈیوز نیو پی پولیس کے بارے میں جی ڈی کے بارے میں جو بھی نیو چیزیں میں آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہوں اور ٹائم پر آپ کو مل جائیں اور آپ اپنا ٹائم پر اس کا کیا پورا کا پورا فائدہ اٹھا لیں تو چلو شروع کرتے ہیں سب سے پہلا کیوشن آپ لوگوں کے ٹھک سامنے راجے میں جلان نیا دیسوں کی نکتی کون کرتے ہیں اس کا سب سے پہلا اپشن ہے بھارت کے مکھے نیا دیس کرتے ہیں یا پھر راجے کے مکھے منتری کرتے ہیں راجے پال کرتے ہیں یا سپریم کورٹ کے جیج کرتے ہیں آپ لوگوں نے تیاری کر رہے ہو تو آپ لوگوں نے سوال کو دیکھا ہی ہوگا تو آپ لوگ اس کا جواب دے سکتے ہیں آپ لوگ اپنا کی ویڈیو کو پاوس کر کے سوچ کے اس کا جواب دے سکتے ہیں لیکن میں آپ لوگوں کو بتاتے چل رہوں تو سب سے پہلا اس کا جو اتر ہے وہ ہے راج یے جللا نیادیس ہوتی ہے انہ кстати کی نکتی کرتا ہے کون کرتا ہے ان کی نکتی کرتا ہے راج اے پال کرتا ہے تو اس کے بارے میں تھوڑا آپ لوگوں کو بتانا دینا چاہتا ہوں میں کہ بھارتہ سمیدان کا جو انچی 233 ہے 233 اس انچید میں جللا نیادیس کے سبد کا وہ لے کیا گیا یعنی جللا نیادیس جو سبد اس کے بارے میں کہاں بتایا گیا ہے 233 کے اندر بتایا گیا ہے 233 کے اندر جس کے انترگت جلا نیادیوں سے کی نکتی کا پراؤدھان ہے سارے چیزیں کس کے اندر ہیں 233 کے اندر بتائی گئی ہیں تو آئی ہوپ آپ لوگ کے پتالہ ہوگا اس کو تھوڑا یاد رکھنا ہے تھوڑا آپ لوگ کے کام آئے گا اگلا question دیکھتے ہیں چلو اگلا question دیا گیا ہے کس ورس میں اچتم نیال لے کی استھاپنا ہوئی کیا دوستوں کس ورس میں اچتم نیال لے کی بھئی کیا ہوئی استھاپنا ہوئی پہلا option آپ کے لئے 1950 میں ہوئی 1969, 1952, 1947 میں ہوئی تو آپ لوگ کے اس کا اتر پتہ ہی ہوگا تو میں آپ لوگ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جو اچتم نیال لے جو سپریم کورٹ کے جو ستھاپنا ہوئی تھی وہ کب ہوئی تھی بھائی 1950 کے اندر ہوئی تھی میں آپ لوگ کے لئے اس کے ایک چھوڑی سی ڈیٹیل بتا دیتا ہوں کہ بھارت میں جو اچتم نیال لے اس کا ادھگھاٹن کب ہوا تھا لیکن اس کا گھٹن کب کرا گیا گھٹن کرا گیا تھا 26 جنوری 1950 میں اس چیز کو آپ لوگ کیا رکھو گے دھیان رکھو گے یہ تھوڑا سا ٹیپیکل سا کوششن ہو جاتے ہو اور آپ لوگ اس میں کیا کر دیتے ہو گلتی کر دیتے ہو تو ہم لوگ اپنا اگلے سوال دیکھ لیتے ہیں اگلے سوال ہے ہمارا بہت اچھا سوال ہے کس ورس میں بھارتی ون سیوہ کی ستھاپنا ہوئی بھارتی ون سیوہ کی ستھاپنا کسی ائر میں ہوئی 1951 میں 1966 میں 1950 میں 1947 میں تو آپ لوگ کو اس کا جواب دینا ہے تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہے 1966 یعنی 1966 اس کا جو ہے وہ رائٹ آنسر ہے 1966 کیا اس کا رائٹ آنسر ہے اس کے بارے میں تھوڑی ڈیٹیلز آپ لوگ کو بتا دیتا ہوں کہ بھارتی ون سیوہ کی جو ستھاپنا ہے وہ اکھل بھارتی سیوہ ادینیم 1991 کے تحت 1951 کے تحت ہوئی تھی کس کے تحت 1951 کے تحت اس کی کیا ہوئی تھی اس ستھاپنا کی گئی تھی اکھل بھارتی سیوہ عدینیم 1951 کے انترگت بھارتی ون سیوہ نیم 1966 کے تحت کی گئی اس کی ستھاپنا دوسری جو امپورٹنٹ چیز ہے آپ لوگ کو بتا دوں آپ لوگ کو پتا دوں کہ آپ لوگوں پتا ہونا چاہئے کہ تین اکھل بھارتی سیوہ ہوتی ہیں پہلی جو ہوتی ہے بھارتی پرششاشنک سیوہ ہوتی ہے اور تیسری جو ہوتی ہے وہ کونسی ہوتی ہے بھارتی ون سیوہ ہوتی ہے کونسی ہوتی ہے بھارتی ون سیوہ ہوتی ہے یہ والی ہوتی ہے بھارتی ون سیوہ تیسری تو یہ بھی سوال آ سکتا ہے کہ بھارتی ون سیوہ جو ہے وہ اکل بھارتی سیوہ میں آتی ہے نہیں آتی ہے تو بھارتی ون سیوہ جو ہے وہ اکل بھارتی سیوہ میں بھی آتی ہے تینوں میں سے ایک کونسی ہے بھارتی ون سیوہ ہے تو آئی ہوپ آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہوگا اگلا سوال دیکھتے ہیں اگلا سوال جو ہے ہمارا اگلا سوال ہے ہند مہا ساغر کرتریم روپ سے کس نہر کے مادیم سے بھومدی ساغر سے جڑا ہوا ہے یعنی کہ جو ہند مہا ساغر ہے وہ کون سی نہر ہے جس کے مادیم سے بھومدی ساغر سے جڑا ہوا ہے تو اس کے جو آپشن سے وہ ہیں نمبر ایک ویلینڈ نہر پھر بالٹک ساغر نہر کیل نہر یا پھر سویج نہر آپ لوگوں نے اس کا رائٹ آنسر بتانا کیا ہے تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہے سویج نہر کون سا ہے اس کا سویج نہر ہند مہا ساغر کو اور بھومدی ساغر کو جو نہر جو کرتریم روپ سے جڑتی ہے وہ کون سا ہے سویج نہر ہے اس کے بارے میں آپ لوگوں کو تھوڑی سی بات بتا دوں اس کی جو لمبائی ہے نا یہ جو سویج نہر ہے اس کی لمبائی 164 کلومیٹر کی ہے 164 کلومیٹر کی اس کی لمبائی ہے بھومدے ساغر اور ہند مہا ساغر کو جوڑنے والی جو یہ نہر کے جو دکسینہ سیرہ ہے نا دکسینہ اینڈ ہے جو اس کا مدلہ دکسینوالا پارٹ ہے اس پر ایک پورٹ بناوا ہے جس کو ہم پورٹ سویج کہتے ہیں اور جو اتر والے دیس ہے اس پر بھی ایک پورٹ بناوا ہے جس کو ہم پورٹ سہید کہتے ہیں تو آپ لوگوں کو ان دو چیزوں کو دھیان رکھنا ہے اور اس نہر کے بن جانے سے یوروپ اور ایشیا جو تھا یوروپ اور ایشیا کی بیچ کی جو دوری ہے وہ کیا ہوگی ہے کافی کم ہوگی ہے تو آپ لوگوں کو اس کو دھیان رکھنا ہے چلو نیکس قیشن دیکھتے ہیں ہمارا نیکس قیشن کونسا ہے نملکیت میں سے کونسا ایک ایسا کر ہے جس کی وصولی صرف راجے سرکار کر سکتی ہے یعنی کونسا ایسا ٹیکس ہے جس کی وصولی صرف کون کر سکتی ہے راجے سرکار کر سکتی ہے نمبر ایک سیما سلک نمبر دو آئیکر پر ادیبار نمبر تین بھومی راجس یا پھر وjekتیوں اور کمپنیوں کی سمپتی کے پونجگت ملے پر کر تو آپ لوگوں کو اس کا رائٹ آنسر دینے تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہے آپ لوگوں کا آپ لوگوں کا جس کا رائٹ آنسر ہے وہ ہے بھومی راجس تو بھومی راجس یہ کیسا کرے راجے سرکار کا کرے اور اس کی وصولی کون کر سکتا ہے ک能 راجے ہی کر سکتا ہے اور اگر ہم آپ لوگوں کو بتا دوں کہ سمویدھان کی جو ساتھوی انسیچی ہے یعنی کہ سیمتھ شیڑیول جو کونسٹویشن جو ہے اس میں سنگی سچی راجی سچی تتھا سمورتی سچیو لکھی تھے یعنی کہ جو مارے راجی کے بارے میں جو باتیں بتائی گئے ہیں اس کے اندر بتائی گئے ہیں اور جو اس ٹیپ کے کر ہوتے ہیں یہ نگم کر ہو گیا ہے سیوہ کر ہو گیا سیما سلک ہو گیا یہ ویکتی اور کمپنیوں کے سمپتی کے پنجی گت مولے کا جو کر ہو گیا یہ ہو گیا یا پھر آئے کر پر ان سب کا ادھیکار آدھیکیندری ہوتا ہے یعنی کہ جو انچی جو کا میں نے بتایا ہے نگم کر سیوہ کر سیما سلک یہ سب کس کا ہے یہ سینٹر کا پارٹ ہے سینٹر ان سے وصولی کرتا ہے لیکن جیسے بھومی راجی سو ہو گیا یہ سب کس کا ادھیکار ہوتا ہے اس پر راجی کا ادھیکار ہوتا ہے اور جس کی وصولی صرف راجی ہی کرتا ہے تو آئی ہوپ آپ لوگ سوال پسند آیا ہوگا چلو نیکس دیکھتے ہیں ہم لوگ اپنا ہم نے جو نیکس سوال ہے وہ ہے سوچ ساتھی کار ریکرم کا برینڈ امبیزر کون ہے یعنی کہ سوچ ساتھی کار ریکرم کا برینڈ امبیزر کس سے بنایا ہے آپ لوگ اس کا جواب دینا ہے اس کا پہلا option ہے آپ لوگ پریانگا چوپڑا پیوی سندو دیا میرزا یا دیپی کا پادو کون تو اس کا جو رائٹ اتر ہے وہ اس کا رائٹ اتر ہے دیا میرزا کون ہے اس کا رائٹ انسر دیا میرزا اس کا رائٹ انسر ہے میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ جو سوچ ساتھی کار ریکرم برینڈ امبیزر جسے بنایا گیا ہے وہ کون ہے سوچ ساتھی کار ریکرم برینڈ امبیزر ہے دیا میرزا ایکٹر سے آپ لوگ اس کے بارے پتا ہوگا اور یہ کیسا کار ریکرم ہے اس میں جو سٹوڈنٹ ہوتے ہیں چھاتر ہوتے ہیں ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے اور کس ٹیپ کی ٹریننگ دی جاتی ہے لگ بگ دو ہزار یوماؤں کو یعنی کہ یوماؤں کو سٹائپ کی ٹریننگ دی جاتی ہے کہ وہ دس ہزار اسکولیں کے ساتھ سمپر کرتے ہیں اور ان اسکول کے سبھی بہتہارتوں کو سوچ بہرات کی سپت دلائیں گے یعنی کہ کم سے کم بھی دو ہزار بندوں کو اس کے ٹریننگ دی جاتی ہے اور کیا دس ہزار اسکولوں میں انہوں نے جا کے کیا کرنا ہوتا ہے اپنی ٹریننگ کا جو پارٹھیں انہوں نے سیکھا ہوتا ہے وہاں پر جا کر انہوں نے یہ سمجھ آگیا ہوگا چیٹیوں کے حملے سے فصلوں کی سرقصہ کے لئے نملکت میں سے کس کیٹنا سکتا پریوک کیا جاتا ہے یعنی چیٹیوں کے حملے سے اگر فصل کو بچانا ہے تو کون سا وہ کیٹنا سکتا ہے جس سے ہم اسے بچا سکتے ہیں کپور، اینڈرین، لونجل ان میں سے کوئی نہیں تو آپ لوگوں کے ان میں سے بتانا ہے کون سا اس کا رائٹ آنسر ہے تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہے لونجل کون سا ہے اس کا آنسر اس کا آنسر ہے آپ لوگوں کا کپور میں نے گلتی سے لگا دیا یہ اس کا آنسر ہے کپور اس کا آنسر ہے تو آپ لوگ اس کے بارے میں بات بتا دیتا ہوں چیٹیاں جو ہوتی ہیں آپ لوگ اس کے بارے میں پتا ہوگا آپ لوگوں نے پڑا بھی ہوگا سائنس کے اندر کہ چیٹیاں جو ہوتی ہیں اس میں لکھا ہے چیٹیوں کے حملے سے فصلوں کی سرقصہ کے لئے نملکت میں سے کس کیٹنا سکتا پریوک کیا جاتا ہے تو وہ کپور ہے اور چیٹیاں جو ہوتی ہیں ان کے جو وہ ڈنک ہوتا ہے یا پھر جو وہ ایسڈ چھوڑتی ہیں وہ ہوتا ہے فوسفوریک ایسڈ کونس ہوتا ہے فوسفوریک ایسڈ ہوتا ہے اور ایک بار کی میں آپ لوگوں کو بات بتاتا ہوں کہ یہ لوگ اتنا فوسفوریک ایسڈ جو ان کو ہوتا ہے وہ اتنا زہریلا ہوتا ہے کہ ایک بار ایک کیا تھا ایک نا باغ تھا اور اس باغ کے اندر کیا تھے پیڑ پودے تھے اور کیا ہوا اچانکہ وہ سارے کے سارے پیڑ پودے اچانک سے سوکنے لگ گئے اور وہاں پر بندر زمین بن گئی جس کے ویسے وہاں پر لوگوں نے آنا جانا بھی چھوڑ دیا کیونکہ ایک ٹائم تو وہاں پر ہریالی ہو کرتی تو اس پارک کو بلکل بندر بن گیا تو لوگوں کو لگتا ہے ساید کسی چیز کا اثر ہے شاید یہاں پر بھوتو ات رہتے ہیں تو لوگ ڈر کے مارے وہاں پر جانا بھی بند کر دیا تھا لیکن پھر بعد میں ایک سائنٹس کی ٹیم وہاں پر آئی اور اس نے جب اس پارک کے اوپر ریسرچ کری تو ان کو پتہ لگا جو وہاں پر پیڑ تھے جو وہاں پر پیڑ پودے تھے وہاں پر انہوں نے جانچ کی تو انہوں نے پایا کہ اس پارک کے اندر چیٹیاں بہت زیادہ تھی اور چیٹیوں کے فوسفیرک ایسید نکلنے کے وجہ سے جو وہاں کے پلانٹس تھے وہ گروہ نہیں ہو پا رہے تھے اگر نئے پیڑ پودے بھی لگاتے تھے تو وہ بھی کیا ہو جائے کرتے تھے نرس ہو جائے کرتے تھے تو فوسفیرک ایسید اتنے خطرناک چیز ہے چیٹیوں کے حملہ لگتا ہے کہ چیٹیاں کچھ نہیں ہے لیکن چیٹیاں بہت کچھ کر سکتی ہیں تو چیٹیوں کا اگر حملہ ہوتا ہے اب کسی پیڑ پر یا کہیں چیزوں پر تو اس کو بچانے کے لئے کس کا یوز کیا جاتا ہے کپور کا یوز کیا جاتا ہے آپ لوگوں کو اس کا دھیان رکھنا ہے چلو اگلہ کیوشن دیکھتے ہیں اسی لئے ایٹھ کیوشن ہے بھارت اور افغانستان کے دوارہ یہ دوارہ کو صحیح کر لینا ہے اس میں دادوارہ لگیا بھارت اور افغانستان کے دوارہ بنائے گئے میتری باندھ کا نام کیا ہے یعنی جو باندھ بنایا گیا ہے اس کا نام کیا ہے اس کے بارے میں آپ لوگوں نے بتانا ہے اس کا پہلا آفشن ہے پندھو باند پھر کیرشو باند سلمہ باند یا دھرونتہ باند آپ لوگوں کو اس کا سیوتر بتانا ہے کیا ہے تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے دوست وہ ہے ہمارا سلمہ باند اس کا رائٹ آنسر ہے سلمہ باند اس کا رائٹ آنسر ہے اور اس کو ہری ندی پر بنایا گیا ہے کونسی ندی پر ہری ندی پر اس کو بنایا گیا ہے اور پچھتر ہزار کتنا پچھتر ہزار ہیکٹیئر کرشی بھومی کی سچائی اور بیالیس میگا وارٹ ویدیوت کا اتپادن کرتا ہے یہ کتنا بیالیس میگا وارٹ کے اینرجی کا یعنی یہ الیکٹریسٹی کا کیا کرتا ہے اتپادن کرتا ہے تو اس کا کونسی ندی پر سلمہ باند تو نیکس قیشن ہم لوگ دیکھ رہیتے ہیں ہمارا نائنٹ قیشن کیا ہے بھارتی سینہ دوارہ آجاد کرانے سے پہلے گوہ ایک کیسا پردیشتہ آپ لوگ کیا بتانا ہے گوہ کیسا پردیشتہ بھارتی سینہ دوارہ آجاد کرانے سے پہلے تو پہلا اوپشن ہے اس کا کیا اس کے اوپشن سے سپینیش ڈینیش پرتگالی یا فرانسی تو اس کا جو رائٹ آنسہ نے وہ ہے پرتگالی ہے بھارتی سینہ دوارہ آجاد کرانا بھارتی سینہ نے جس سے آزاد کرانے تھا وہ کونس تھا گوہ کا گوہ ایک ایسا پردیشتہ جس کو جو گوہ کو پہلے پرتگالی دیشتہ مانا جایا کرتا تھا لیکن بھارتی سنانے سے کیا کر رہا تھا بعد میں اراد آجاد کر رہا تھا تو اگلی کیوشن ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں اپنا کون سا ہے اگلی کیوشن ہے ہمارا لاسٹ یہ تھوڑا سا میں نے ہندی سے لیا ہوئے آپ لوگوں کو بتانے کہ گھی کھچڑی ہونا اس کہاوت کا ارث بتا ہے اس کہاوت کا ارث کیا ہوتا ہے تو اس کے اوپشن بیلڈے ملتے جلتے ہیں سوات ڈالنا گھی ڈالنا مگر سکرانتی پر منانا خوب گھلنا ملنا تو یہ آپ لوگوں کو آسانی سے پتا ہوگا گھی کھچڑی ہونا ہے اگر ہم کھچڑی میں گھی ڈالتے تو کیا ہے آپ اس میں کتنے آسانی سے مل جاتے ہیں اسی سری لیٹیڈ اس کا آنسر کیا ہے ہمارا گھل مل جانے کا خوب گھلنا ملنا اس کا آئیٹ آنسر ہے تو ایہوپ آپ لوگوں کو اس سری سوڑی سے پسند آئی ہوگی میں نے تھوڑے سے ڈیفرنٹ کینڈ آف کیشنز کو رکھنے کوشش کری تھی ایہوپ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اگر آپ لوگوں کو پسند آ رہے ہیں اور آپ لوگ کیشنز آپ لوگوں کو بتانا ہے کمنٹ باکس میں کہ آپ لوگوں نے کتنے کیشنز اس میں سے ٹینڈ کی ہیں آپ کو کتنے آ پائیں کتنے آ پائیں اور آپ لوگوں کو تھوڑا لیول ٹف لگایا آسان لگا اس کا بارے میں کمنٹ مجھے جرور بتائیے گا ایہوپ آپ لوگوں کو چیزیں پسند آ رہی ہوگی تو ایہوپ اس ویڈیو کو لائک کریں گے شیئر کریں گے سبسکرائب کریں گے جیہوپ اس کو آگے تک پہنچانے کوشش کریں گے جائے ہند جائے بھارات